موسیقی اسلام علیکم آدھاب آئے دیکھتے ہیں آج 27 ستمبر کے اہم تاریخی باقیات اور اہم شخصیات کی شورٹ بیاگرافی 27 ستمبر سن 1530 کو ہی سلطنت عثمانیہ ویانہ تک پہنچ گئے عثمانی سلطان سلمان خان المعروف قانونی کی زیر کمان فوج نے پہلے ویانہ محاص کا آقاس کیا محاصر ویانہ سے مراد عثمانی ترکوں کی جانب سے آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ کے وہ دو محاصریں ہیں جو 1539 اور 1683 میں کیے گئے لیکن ترک شہر کو حاصل کرنے میں ناکام رہے اور نہ صرف پورا وستی یورپ یعنی سینٹرل یورپ ترک مسلم افواج کے زیرنگی نہ آسکا بلکہ محاصر ویانہ کی ناکامی سلطنت عثمانیہ کے زوال کا پیش قمع بھی سامت ہوئی محاصر ویانہ کی 1539 میں ہونے والے محاصرے کے لیے استعمال ہوتی ہے جبکہ دوسرا محاصرہ جنگ ویانہ کہلاتا ہے ستہیس ستمبر 1833 کو ہی مشہور سماجی جہدکار راجہ رام محن رائے کی انگلینڈ کے بریسٹل میں موت ہو گئے تھے راجہ رام محن رائے بنگول میں پیدا ہوئے بنگولی اور سنسکریت کے علاوہ عربی فارسی اور انگریزی کے بھی وہ پڑے فاصل تھے اسلام اور مسیحی مذہب کے تعلیمات نے ان پر بڑا اثر کیا اور انہوں نے ہندو سماج کے صدھار کا کام شروع کیا 1830 میں انہوں نے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی مورتی پوجہ کی مقالفت کی اور خدا کی وحدانیت کی تعلیم دی ستی کی قوفناک رسم قتم کرنے میں بھی ان کا اہم رول رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے عورتوں کے حقوق اور اپنی قوم کی تعلیم و تربیت پر زور دیا مشہور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر یش چوپڑا 27 ستمبر 1932 کو برٹیش رول کے دوران لاہور میں پیدا ہوئے ہندی فلم انڈسٹری کے نام اور ہدایتکار فلمساز یش چوپڑا نے سلسلہ کبھی کبھی چاندری دل تو پاگر ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے لمحے دھوم ٹو جیسی اور بھی کئی سپر ہیٹ فلمیں ان کی ہی سرپرستی میں بنیں اپنی فلموں میں ہمیشہ عورتوں کے کردار کو مرکزی حیثیت دینے والے یش چوپڑا کو دادر صاحب پھال کے سمیت کئی اہم ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے ماضی میں فرانس، سویزرلین اور بیٹین کی حکومت نے بھی یش چوپڑا کی فلم قدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی عزت افضائی کی ہے سال 2009 میں کوریا میں ہونے والے فیسٹیول میں انہیں بہترین فلمساز کے اعزاز کے لیے منتقب کیا گیا تین دنوں کی بھیانک لڑائی کے بعد 27 ستمبر 1996 کو ہی طالبان جنگ جو نے افغانستان کے راجدانی کابل پر خفزہ کر لیا تھا کابل میں لڑائی کا آخر مورچہ صدارتی محل تھا جہاں قریب چھے گھنٹوں کی لڑائی چلی طالبان نے افغانستان سے نکالے گئے سابق صدر برحان الدین ربانی ان کے وزیراعظم اور فوج کے سربراہ کو قومی مجرم قرار دیا ملک کے ایک دوسرے فارمر صدر محمد نجیب اللہ کا قتل شدت پسندوں نے پہلے کر دیا تھا سال 1992 میں مقالفین نے محمد نجیب اللہ کو اقوام متحدہ کے دفتر سے نکالا اور سرعام انہیں گولی مار کر ایک پول سے لٹکا دیا تھا حالانکہ سرگاری فوجیں طالبان جنگ جواؤں اور ان کے ایک لیڈر مولا عمر کے پچھلے حملے ناکام کر چکے تھے لیکن تیسر حملے تک ایسا لگا کہ انہوں نے لڑنے کے اپنے قواہش کھو دی تھی صرف پاکستان اور سعودی عرب نے افغانستان میں طالبان کے اقدیتار کو تسلیم کیا تھا بلکہ زیادہ تر ملکوں نے برحان الدین ربانی کو ہی افغانستان کا صدر مانا طالبان افغانستان کو اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے جہاں شریع قانون کا پوری طرح سے نفاظ کیا جاتا ہو طالبان نے افغانستان پر اس سے پہلے نومبر سال دوہزار ایک تک راج کیا اور اب پھر پچھلے تین مہنوں سے افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہے اور اس نے اپنی نئی حکومت بھی قائم کر لی ہے ہندی فلموں کے معروف فلیبیک سنگر مہندر کپور کا ستائیس ستمبر دوہزار آٹھ کو ہی ممبئی میں چورہتر سال کے عمر میں دیہان تھو گیا تھا مہندر کپور کو سانگ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں اور نیلے گگن کے تلے سے کافی شہرت ملی تھے وطن پرستی کے گیت بھی ان کی پہچان تھے جبکہ انیس سو بہتر میں اپکار فلم کا گیت میرے دیش کی دھرتی آج بھی کافی پسند کیا جاتا ہے سار انیس سو بہتر میں ہی انہیں حکومت ہند نے پدم شریع اعزاز سے نوازا مہندر کپور کی آواز ایکٹر منوچ کمار کے لیے بہترین سمجھی جاتی تھی ستائیس ستمبر کے یہ تھے اہم تاریخی واقعات بی بی این چینل کو سبسکرائب ضرور کریں